تو چلی آج دیکھتے ہیں کچھ اس طرح کا ایک 3D موڈو بانکر سالٹکس میں کس طرح سے ہم نے یہ سائیکل ہیل میٹ یہاں پر کریٹ کیا ہوا ہے اور سمپلی اس کو ہم نے کریٹ کرنے کے لیے یوز کیا ہے سرفیس کا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر تھکنس دینے کے بعد ان کو یوز کیا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بوڈی تو چلی دیکھتے ہیں اس کو کریٹ کر کے کس طرح سے اس کو کریٹ کیا ہوا ہے تو چلی فرنٹس اس کے لیے لیے رائٹ پلین اوکے اور سمپلی رائٹ پلین لینے کے بعد یوز کریں گے اسپلائن جو کیوں گا ہمارا اسٹیل اسپلائن اور سمپلی ہم کریٹ کریں گے پروفائل کچھ اس طرح سے ہمارے پاس اس والے اسپلائن میں کنٹرول پوائنٹس ہوں گے ریلیشن دے دیتے ہیں دونوں پوائنٹس کو سیلیکٹ کرکا ہوا ڈیل سیم ہریجونٹل ریلیشن دے دیتے ہیں آپ پر اوکے سمپلی اتنا کرنے کے بعد اس کو کر دیں گے ورٹیگل اور یہاں پر کر دیتے ہیں اس کو ورجونٹل اور دیتے ہیں ڈیمینشن پوائنٹ ٹو پوائنٹس سیلیکٹ کرنے کے بعد اس والے ڈیمینشن کو دے دیتے ہیں ہنڈرڈ اور لیتے ہیں یہاں پر یہ والا ڈیمینشن جو کی سمپلی ہم کو رکھنا ہے ہاں پر یہ راؤنڈ نائنٹی فائیو ٹاپ والے سمپلی ٹاپ اور بوٹم میں جو ہمارے لائنس ہیں ورٹیکل اور ڈیسچنز دے دیا ہے اور ایک کریٹ کریں گے ہاں پر سینٹر لائن ورٹیکل میرر کرنے کے لیے میرر لائن کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پر ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ایک فل آرک کریٹ ہو جائے گی اگر لیں گے یہاں پر ٹاپ لائنس اسکیچ کریں گے اس پر سیم اسی طرح کی پروفائل یہاں پر بھی ہمکو کرنی ہے سیم ریلیشن دینے ہیں اور یہاں پر ان کو ہم کر دیں گے اس کو کنورٹ اینٹیٹی کریں گے یہاں پر جو کہ ہم یہاں پر اس میں ریلیشن دے پائیں سیلیکٹ کریں گے لائن کو سیمپلی ہاں بینہ سیلیکٹ کریں بھی ہم یہاں پر دونوں پوائنٹس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ریلیشن دے سکتے ہیں لائک دیٹ یہاں پر دیتے ہیں یہاں والے ڈسٹنس ایٹی اس والے ڈسٹنس کو لیے ہم نے فیفٹی سین یہاں پر لے دیتے ہیں اس ڈسٹنس کو سین سکٹی ریلیشن دے دیتے ہیں ہاں پر بھی دونوں پوائنٹس کو ریلیشن دے دیں گے جو کہ ہمارا ہاں پر ریزونٹل سیم اسی طرح سے اس کو بھی ہاں پر ہم کو میرر کرنا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے کیا تھا تو ہم نے اس کو یہاں پر اس کو میرر کر دیا ہے اوکے ابھی یوز کریں گے ہاں پر فرنٹ پلین اور یہاں پر اگین سے لیں گے سپلائن کنٹول پوائنٹس کریٹ کریں گے سیلیکٹ کرتے ہیں ایکزٹ اسکیچ سے کنورٹ انٹیٹی کر لیتے ہیں ہاں پر دونوں کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یوز کریں گے اس کونسٹکشن جومیٹری دونوں پوائنٹس کو لیں گے کوئنسیڈنٹ اگین سیم کوئنسیڈنٹ ریلیشن دے دیتے ہیں اس کو یہاں پر ورٹیکل اور اس کو لے لیتے ہیں ہاں پر جونٹر سیمپلی اتنا کرنے کے بعد ڈیمینشن دے دیتے ہیں یہاں پر اس کو سکسٹی اور اس والے ڈیمینشن کو لے لیتے ہیں یہاں پر 45 ایگزٹ کریں گے اسکیچ سے اور سیمپلی اتنا کرنے کے بعد ہمارا یہاں پر اسکیچ جو ہے وہ create ہو چکا ہے تو وہ یہاں پر آنے کے بعد آپ کو یہاں پر surface میں آنا ہے جیسے کہ میں already surface کے اندر ہی ہیں اوکے تو سیمپلی ہمارے پاس یہاں پر ایک لائن تھی جو کہ ہم نے construction نہیں کی تھی project کر کے اس کو یہاں پر ہم کو use کرنا اس ایک construction geometry کلک کرنے کے بعد اس کو use کریں گے exit کر دیتے ہیں ابھی اور دیکھتے ہیں isometric میں now you can see تو سیمپلی ابھی ہم کو use کرنا ہے یہاں پر جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں پر boundary surface select کریں گے دونوں لائنز کو as arc اور guide لیں گے ایزے جو کہ ہم نے last time رہا تھا کرو تو کچھ اس طرح کی profile ہمارے پاس create ہو جائے گی اپنے لینک تھی یہاں پر right plane اور right plane لینے کے بعد profile کو کریں گے create جو کچھ اس طرح سے ہم کو profile کو create کرنا ہے پر fillet دے دیتے ہیں یہاں پر لیتے ہیں یہاں پر fillet کو 30 sorry 90 اور دے دیتے ہیں یہاں پر dimensions اس والے dimensions کو یہاں پر 12 اور اس والے dimension کو دے دیتے ہیں یہاں پر 22 دونوں کے بیچ کا angle define کر دیتے ہیں جو کہ ہم کو 22 sorry 20 تو ہم اس کو use کریں گے اس کو trim کرنے کے لیے تو trim surface پر click کریں گے line کو select کریں گے اور bottom surface کو select کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے آپ یہاں پر trim کر سکتے ہیں اس کے بعد again ہم نے لیا یہاں پر right plane اور یہاں پر ہم use کریں گے 3 point arc کچھ اس طرح سے okay dimension دے دیتے ہیں یہاں پر origin سے arc کے point کو 85 35 اور یہاں پر ہم use کریں گے اس point کو again اس point سے vertical dimension 20 20 یہاں پر dimension بھی دے دیتے ہیں جو کہ ہم نے دیا ہے 30 exit کرتے ہیں اور جو 30 dimension ہم نے دیا تھا وہ ہم نے align دیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پر ہم نے اس کو surface کو sweep کر دیا ہے ابھی کرتے ہیں ہاں پر again سے sketch right plane پر line کا کریں گے use کچھ اس طرح سے simply ہاں پر بھی ہم کو surface کو trim کرنا ہے جو کہ ہم نے ابھی create کیا ہے previous surface اور یہاں پر دے دیتے ہیں ہم fillet 35 اور دے دیتے ہیں distance جو ہم نے fillet دیا ہے اس کے center کو distance دیا ہے ہم نے 35 اس کو کر دیتے ہیں اور increase چیز okay اس کو پہلے دیتے ہیں پہلے دیتے ہیں ہمارے اس کو دے دیتے ہیں یہ والا ڈسٹنس 125 سمپلی اتنا کرنے کے بعد یہاں پہ ہم use کریں گے exit tool کو اور کچھ اس طرح سے اس کو یہاں پہ trim کر دیں گے now you can see again right plane offset کریں گے convert entity کرنے کے بعد اس کو use کریں گے سبھی کو select کرنے کے بعد exit exit کرتے ہیں یہاں پر اس کے سے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم کو یہاں پر split line کرنا ہے line کو select surface کو select کریں گے okay تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے surface پہ split line create ہو گیا okay تو اتنا کرنے کے بعد ہمارا half model یہاں پہ create ہو چکا ہے surface اب یہ پہلین لینا ہے وہ لینا ہے front plane sketch کریں گے اس پر اور اس طرح سے ہم کو incline line create کرنے یہاں پر جو کہ ہم کو رکھنے یہاں پر point پر اور نیچے کی طرف ہم اس کو اس والے point پہ place کریں گے okay اس کو یہاں پر ہم نے کوئی dimension نہیں دیا ہے again same split کریں گے اس کو بھی select کرنے کے بعد surface کو اور یہ ہمارے ہاں پر کچھ اس طرح سے split ہو جائے گی line اس بار لیتے ہیں again front plane اور use کریں گے ہم یہاں پر ellipse کا تو یہاں پر ہم کو کچھ ellipse create کرنے ہیں وہ سبھی ellipse create کر لیتے ہیں تو simply آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب ہی ellipse ہمارے create ہو گئے ہیں اور یہاں پر sketch کو exit کریں گے اور same یہاں پر کریں گے split ان سب ہی کو اس والے surface پر okay تو simply اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سب ہی جو ellipse ہیں وہ ہمارے یہاں پر project ہو چکے ہیں surface کے اوپر یہاں پر again ہم create کریں گے write plane لینے کے بعد یہاں پر sketch جو کہ ہم کو project کرنا ہے same تو ہم نے convert entity کرنے کے بعد اس کو کچھ اس طرح سے use کیا ہے اور ان سب ہی کو select کرنے کے بعد use کریں گے construction geometry features میں آئیں گے اور features میں آنے کے بعد اس کو کر دیں گے ہاں پر surface میں آنے کے بعد trim surface تو یہ ہمارے یہاں پر کچھ اس طرح سے trim ہو گیا ہے یا تو آپ اس کو اس طرح سے trim کر سکتے ہیں یا پھر direct split کرنے کے بعد delete کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم ان کو top کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے select کرنے کے بعد ان کو delete کر دیا ہے again ہم use کریں گے یہاں پر front plane اور یہاں پر ہم کو back side چیئے تو control 7 کریں گے double یعنی دو بار ہم کو press کرنا ہے control 7 اور اس طرح سے profile کو کر دینا create دیتポ sober خلال گے تو khi کچھ دیکھیں 골�іл affiliated мир خلال گے اس کا دیتن کی کو 10 10 اوکی تو دین سیم 10 اور یہ والا distance دے دیتے ہیں اس کو جو ہم نے ہا پر دانا اوکی فیلٹ کو ہم نے distance دے دیا ہاں پر use کریں گے spline کچھ اس طرح سے سمپلی ایک smooth spline create کرنے کے بعد اس کو adjust کرنے گے پوائنٹس کی help سے پوائنٹس کی سمپلی اتنا کرنے کے بعد اوکی تو سمپلی ہم نے یہاں پر دو sketch create کیے ہیں تو ہم کو یہاں پر کیا کرنا ہے اس والے sketch کو ہم کو delete کرنا پڑے گا صرف ایک ٹائم میں ہم یہاں پر ایک sketch کو create کر سکتے ہیں تو ہم اس ایک sketch کو یہاں پر رکھتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو کریں گے same trim surface select کریں گے sketch کو delete portion کو جو بھی ہم کو delete کرنا ہے اور اتنا کرنے کے بعد اس کو کر دیتے ہیں right select کرنے کے بعد جیسے کہ ہم اس کو thickness دے پائے تو use کریں گے یہاں پر ہم thickness tool اور یہاں پر اس کو دے دیتے ہیں thickness recording اور thickness دینے کے بعد یہاں پر ہم اس کو کریں گے mirror تو mirror tool کا ہم نے use کیا ہے use کریں گے mirror plane جو کیوں گے right plane اور یہاں پر ہم use کریں گے اس کو body mirror کریں گے ایسے تو simply اتنا کرنے کے بعد آپ دے سکتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر mirror ہو چکا ہے اور simply اس کو mirror کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارا پاس یہاں پر دو folder ہے جو کہ ایک surface folder ہے اور ایک body تو یہاں پر ہم نے surface کو کریں گے ہم unhide اور یہاں پر جو body ہے اس کو ہم hide کر دیں گے تو ہمارا again سے surface جو ہے وہ یہاں پر so ہوگا کچھ اس طرح سے تو یہاں پر ہم use کریں گے کچھ line کا کچھ اس طرح سے create کر لیتے ہیں سب ہی کو one by one اور سب ہی کو create کرنے کے بعد ہم آپ کو show کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے یہاں پر ہم نے create کیے ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سب ہی sketch کو create کر دیا ہے اور exit کر دیا ہے جو کیوں کو create کرنے تھے اور اس کے بعد ہم use کریں گے یہاں پر again سے trim surface اس کچھ اس کو کریں گے select اور جو ہم کو trim کرنا ہے جیسے گئے سب ان سب ہی کو یہاں پر trim کر دیں گے اوکے simply پہلے کرتے ہیں ان سب ہی کو project ان دونوں surface پر اور اب ہم کر سکتے ہیں ان کو select use کریں گے delete surface option کو اور ان کو نیچے والے جو ہمارے select ہو چکے ہیں ان کو کر دیں گے delete اوکے اوکے select کریں گے اور یہاں پر create کر لیتے ہیں fillet تو یہاں پر ہمارے جتنے بھی edges ہیں اندر کے سائیڈ میں یعنی جو ہماری first body ہے اس کے سب ہی edges کو یہاں پر fillet دے دیتے ہیں اس طرح سے select کر لیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس first option کو select کریں گے تو سب ہی ہاں پر select بھی ہو جائیں گے اوکے سمپلی fillet دینے کے بعد یہاں پر ہم آپ کو so کر دیتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر so ہو گا تو سمپلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا یہ fillet create ہو چکے ہیں سب ہی جگہ جہاں جہاں پر ہم نے اس کو select کیا تھا اور یہاں پر ابھی اس کو دے دیتے ہیں ہاں پر appearances use کریں گے this one bottom body کے لیے اور یہاں پر select کریں گے drag and drop کرتے ہیں اس کو کچھ اس طرح سے select کریں گے body اور اگر لیتے ہیں یہاں پر ہم high gloss میں first red اس میں بھی same body so now you can see simply یہاں پر ہمارا یہ model create ہو چکا ہے تو ویڈیو اچھا لیکن تو لائک کریں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کلی okay okay موسیقی موسیقی موسیقی